ایک صورت ہے لیکن جہاں باپ نے خیانت کی ہونا باپ خیانت کیسے کرے گا اگر باپ نے حرام کا مال کمایا اور باپ نے حرام کا مال کھایا وہ باپ کے خون میں شامل ہوا اور اس بھی شادی ہو گئی اور وہ خون اگر اولاد میں منتقل ہو گیا امام فرماتے ہیں یہ پیدا ہونے والا بچہ بھی حرام زیادہ ہے اب سمجھ آئی کربلا میں بہتر کیوں تھے توجہ ہے نا اگر ماننا ہے تو خدا کی قسم دل سے مانیے بہانے نہیں لگائیے جان نہیں چھڑوائیے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا باروہ امام آپ کی نصر کے بننے والے نشکر کے انتظار میں لیٹھا ہوگا ہے کہ آپ نہیں جائے گے کہ امام زمانہ آئیں آنے والی گفتگو انشاءاللہ امام زمانہ کے ٹاپک پہ بھی ہوگی انشاءاللہ ہوتا آئے بشرت زندگی ایک سروات پڑے کرنا ہم مانگا ہو گئے رزق حلال رزق حلال اینے عبادل کیوں کہا گیا ہے ذریعہ معاش کی تلاش پہ جانا اینے کیوں کہا گیا ہے اور میں جنگی سے تو دھوٹے بیان کرنے لگا ہوں ایک ہوتا ہے رزق حلال ایک ہوتا ہے رزق پاک ایک ہوتا ہے رزق سب کو لیے گا حلال ایک ہوتا ہے رزق پاک بڑی جلدی سے بتا رہا ہوں رزق حلال وہ ہوتا ہے اگر آپ کی ڈیوٹی سکول کالیج پروفیسر ہیں پریس والے ہیں جو بھی ہیں کسی بھی شعبے میں اگر آپ نوکری کر رہے ہیں اور اگر آپ علی والے ہیں اگر آپ حسین والے ہیں تو اس جملے کی قیمت عدا پی دیئے گا اگر آپ اہلے بیعت کے چاہنے والے ہیں یہ میرے ہاتھ دیکھئے گا اور اس جملے کی کہہرائی کو جانئے گا اب شریعت کے کہہ رہی ہے کہ تم کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہو تم معظم ہو تم دیچر ہو تم استاد ہو تم پروفیسر ہو تم ڈاپٹر ہو تم فوجی ہو سپاہی ہو یا کسی اور عہدے پہ ہو یاد رکھو اگر تمہاری ڈیوٹی آج گھنٹے ہے اور تم نے جان بوجھ کے ڈیوٹی کی ہے ساتھ گھنٹے اس ایک گھنٹے کی ترخواہ لینا دین آل محمد میں حرام ہے اے آئے میں غلط باتیں تو نہیں کرتا میں ساتھ کے آل محمد کا مذہب بتا ڈیوٹی ہے آٹھ گھنٹے کام کر رہا ہے ساتھ گھنٹے اِنَّا سوکھا پیرا سیدہ بادشاہ مَنُوا مَنَنَا ہُدَا نَا پھر سارے ہی مَنَنَنے پھر سارے ہی مَنَنے کربلا کا واقعہ بتا رہا ہے حسین کی طرف آنا مشکل تھا اگر حسین کی طرف آنا مشکل تھا اس کی وجہ یہ تھی حسین نے کہا تھا کہ میں کسی فکریں کے لیے نہیں جا رہا بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح اصلاح کسے کہتے ہیں اصلاح اسے کہتے ہیں جو غلط ہے اسے غلط کہو جو صحیح ہے اسے صحیح کو ایک سروا پر محمد محمد جو صحیح ہے اسے جو حلال ہے اسے حلال جو حرام ہے اسے انشاءاللہ اسی عنوان سے اسی گفتگو کو کل شروع کروں گا ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں گے تربیت اولاد کے حوالے سے میرے بچوں کو پتا چلے میری بہنوں کو پتا